السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے پاکستان سنی تحریکی جان نسارہ نے مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے جو ارنگی ٹاؤن میں ہوئی ہے اس حوالے سے جو ہے آج دیٹیل سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں ہمارا ایک ہی ٹاپک ہے آج کا تو ارنگی ٹاؤن کے اندر جان نسارہ نے پاکستان جو پاکستان سنی تحریک کی کاز کے لیے پاکستان سنی تحریک کے مقصد کے لیے حقوق اعلی سنت کے لی ناموس رسالت کے لیے ختم حبوت کے لیے جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانے دیئے ان کے لیے جو ہے اورنگی ٹاؤن میں جان نسارہ نے مصطفیٰ کانفرنس جو ہے منکت کی گئی اور اس کانفرنس سے خصوصی خطاب جو ہے وہ کیا گیا ہے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جنرل اعلی سنت محمد سروت اجاز قادری صاحب نے جو ہے اس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کئی اس پر جو ہے یعنی موضوعات پر روشنی ڈالی ہے پاکستان کی مجودہ سیاسی صورتحال مہنگائی کے حوالے سے اور مزارات اولیاء کے حوالے سے جن پر یعنی وہ قبضوں کے حوالے سے بھی جو ہے یہ یعنی یہ ہوا ہے ماضی کے اندر بھی ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے ہوا ہے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پاکستان سنی تحریک نے تگڑا جواب دیا تھا تو وہ بھی جو ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور پھر جو ہے انہوں نے یعنی جو یعنی کارکنان جو رہنما جو قائدین شہید ہوئے ہیں اس حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سنی تحریک کے قائدین پاکستان سنی تحریک کے سربراہ مرکزی رہنما جن میں مولانا محمد صلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بانی پاکستان سنی تحریک اور قائد بھی تھے اسی طرح جو ہے سربراہ پاکستان سنی تحریک جناب مولانا محمد عباس قادری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکزی رہنما ماشتر مائن پاکستان سنی تحریک کا دماغ مولانا افتخار آمد بھٹی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی اور آپ کو دیکھیں کہ مولانا محمد اکرم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا وحید قادری رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو انیس سو اٹھانوے کے اندر جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا اور مولانا وحید قادری کو بھی تو اس راہ کے اندر ایک لا تداد ہے قائدین کی بھی اور پاکستان سنی تحریک کے کارکنان کی بھی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس پر جو ہے انہوں نے روشنی ڈالی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جن قوت انہیں جو لوگ اس واقعات میں ملوش رہے جنہوں نے قائدین سنی تحریک کو شہید کیا جنہوں نے سانیہ نشتر پارک کے اندر پوری کابینہ پاکستان سنی تحریک کی شہید کی گئی سیکڑوں کارکنان جو ہیں پاکستان سنی تحریک کے اس راہ کے اندر وہ شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ مقصد یہ تھا کہ جو وہ طاقتیں تھی جو یعنی غیر ملکی اجنڈے پر پاکستان کے اندر کام کر رہی تھی ان کے اجنڈے کو جو ہے پاکستان کے اندر نافذ ہوا کرنا چاہتی تھی کیونکہ پاکستان سنی تحریک کے جو لوگ تھے وہ کبھی بھی جو ہے یعنی کارکنان ان کے رہنما ان کے قائدین کبھی بھی انہوں نے لائن دہشت جردی کے حوالے سے نہیں دی تھی بلکہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے تحت رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے کام کیا لیکن ان کو برداشت نہیں کیا گیا اور پھر جب ان کا مقابلہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ دلائل کی بنیاد پر وہ نہ کر سکے ایسی قوتیں جو ہیں دلائل کی بنیاد پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں تو انہوں نے پھر پاکستان سنی تحریک کی قیادت کو ٹارگٹ کیا اس سے پہلے انیس و اٹھانوے کے اندر جو ہے پاکستان سنی تحریک کے دو مرکزی رہنماوں کو شہید کیا گیا مولانا عباس مولانا وحید قادری صاحب اور اسی طرح سلیم و قادری صاحب جو ہے جو پاکستان سنی طریقے مرکزی رہنما تھے ان کو شہید کیا گیا پہلے دن جو ہے یعنی سلیم قادری صاحب کو جو ہے رامت اللہ تعالیٰ کو مرکزی رہنما تھے ان کو شہید کیا گیا پھر مولانا عبدالوحید قادری رحمت اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اور پھر ایک لات وہ تداد ہے پھر دو ہزار ایک آتا ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان سنی تحریک کے بانی پاکستان سنی تحریک کے قائد مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک کل ادم وہ تنظیم کے لوگ دہشتگرد لوگ شامل تھے اور موقع پر ہی ان کی پارٹی کا جو ہے ان کی جماعت کا تنظیم کا ارشد پول کا جو ہے اس واقعے میں جو گنمین تھے جو باڈی گارڈ تھے مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے ان کی فائرنگ سے جو ہے ان کو یعنی ہلاک کیا گیا تو اس طرح سے جو ہے پاکستان سنی تحریک کے یعنی سربرا وہ سروت اجاز قادری نے کہا کہ اتنی شادتیں دینے کے باوجود قائدین کی برکزی رہنماوں کی اور پوری کیبنٹ پاکستان سنی تحریک کی اور پھر لا تداد سیکڑو کارکنان کی شادتوں کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ سنی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ اورنگی ٹون میں جمع ہوئے ہیں جان حسارہ نے مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے اور ان کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے رہیں گے کہ انہوں نے حقوق اہل سنت کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ ناموسف حسالت کے لیے ختم حبوت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی جانے دی ہیں اور ہم ان کے یہ تذکرے ان کے گون اور اسی طرح جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے دوسری وہ طرف جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ مہنگائی کے حوالے سے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت جو آئی اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم آئے ہیں مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور مہنگائی اس سے دگنی تگنی جو ہے یعنی وہ بڑھ گئی ہے مہنگائی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ عوام کی قوت خریص سے جو ہے وہ چیزیں بیر ہو گئی ہیں جو بنیادی اشیاء ہیں وہ عوام کی قوتیں وہ خریص سے بیر ہو گئی ہیں تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے حکومت پر سخت وہ تنقید ہو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس طرح کی یہ حکومت ہے اور انہوں نے جو ہے مہنگائی دگنی تگنی ایک ہی ہے یہ مہنگائی وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے لیکن یہ اب اپنے کیسے جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اور یہ بس صرف اور صرف عوام کو جو ہے یہ ایک دھوکہ وہ دینے کے لیے یہ آئے اور انہوں نے جو ہے اپنے کیسے ختم کیے ہیں جو عربوں روپائے کے کیسے ان کے اوپر تھے تو اس طرح سے جو ہے اس حکومت کی جو ہے انہوں نے سخت جو ہے وہ تنقید بھی کی مہنگائی کے حوالے سے جو ان کی پولیسی ہیں اس حوالے سے بھی اور پھر انہوں نے جو مجودہ سیاسی صورتحال ہے پاکستان کے اور اس کے اندر جو اقتصادی وہ صورتحال ہے جو مواشی پاکستان کی وہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی کھل کر جو ہے پاکستان سنی تاریخ کے سربراہ جناب سروتیجاد قادری صاحب نے جو ہے کھل کر اظہار خیال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے لیے مواشی صورتحال کے لیے سیاستدانوں کو جو ہے مل بیٹھنا وہ چاہیے اور اس پر جو ہے اپنی ذاتیات سے بالاتار ہو کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو ہے یعنی وہ اچھے فیصلے ہوں پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھئی یعنی فیصلے کیے جانے چاہیے نہ کہ اپنی ذات کو جو ہے فیدہ پہنچانے کے لیے تو اس طرح سے جو ہے یعنی انہوں نے خطاب کیا اور پھر جب وہ اورنگی ٹان میں پہنچے کانفرنس میں پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا کارکنان نے کھڑے ہو کر جو ہے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور بڑی شدید نعرے بازے بھی کی ہے اور پاکستان سنی تحریک کا ایک اپنا ہی انداز ہے اور انہوں نے جو وہ ٹرینڈ بھی دیا اور یعنی جیس طرح سے ان کے قائدین جو ہیں آتے رہے اور جیس طرح سے نوجوان پاکستان سنی تحریک کے اندر شامل ہیں اور انرجیٹک ہیں اور پھر انہوں نے پڑے ہی یعنی واہلانہ انداز میں استقبال کیا اس طرح سے جو ہے اس کانفرنس کے اندر جو ہے پاکستان سنی تحریک کے رابطہ کمیٹی کے ارکان وہ شامل تھے اسی طرح اور انگیٹ ٹاؤن سے جو ہے محمد شکیل قادری علمارو فوجی بھی جو ہے اس کانفرنس کے اندر وہ شامل تھے اسی طرح اکبال قادری صاحب بھی انہوں نے اس کو ارگنائز کیا تھا اکبال قادری صاحب نے انہوں نے اس کانفرنس کو ارگنائز کیا تھا بڑی محنت بھی کی اور انگیٹون والوں نے اس حوالے سے اور ایک بڑی اچھی کانفرنس یہ رہی عوامی حالانکہ وہ علاقہ ہی طور پر تھی لیکن وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں کارکنان ہیں عوامیال سنت ہیں انہوں نے اس کانفرنس کے اندر بھرپور شرکت بھی کی ہے اور اس کے انتظامات بھی جو ہے وہ ٹھک ٹھا کیے ہیں اور اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت امید ہے کہ آج کا یہ ویلاگ میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنز بوکس میں لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بار